بسم اللہ الرحمن الرحیم فارمنگ آئیڈیا نیچرل جیسی گھنڈا کی جنب سے آپ کی خیروں میں حضر ہوئے ہیں آپ کا بہت شکریہ تو آج ایک نئے سیشن کے ساتھ آج ایک ایسا کاروبار آپ کو دکھانا چاہتا ہوں اس کو سمجھانا چاہتا ہوں آپ کی امانت ہے میرے پاس اگر اس کاروبار کو آپ سمجھ لے تو آپ دیکھیں کہ لاکھوں نہیں آپ کروڑوں روپے میں کھیلنے لگیں گے ایک ایسا آئیڈیا میرے پاس ہے جس کو آپ کر کے یہ پنجاب میں بہت ہی کم ہے لیکن کچھ لوگ تھوڑے بہت اس میں انٹریسٹڈ ہیں وہ یہ کاروبار کر رہے ہیں میں آپ کو اس کے بارے میں تھوڑی سٹھ ٹیٹیل میں بات کروں گا اگر یہ کاروبار آپ کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی چند ہی سالوں میں آپ کروڑوں پتی یا ملینئر بن جائے گے میں آپ کو ملینئر بن جائے گے میں اس پر ویڈیو بھی بناوں گا آپ کو اس کی فیزیبیلٹی ریپورٹ بھی دوں گا اور پوری جدید معلومات آپ کے سامنے پیش کروں گا تاکہ آپ فارمنگ آئیڈیوز نیچرل دیسی ونڈا کے جتنے بھی آئیڈیاز ہیں اگر ایک آئیڈیو بھی بھی آپ کامیاب ہو جاتے ہیں تو آپ لکھوں روپیہ بڑی آسانی سے سال میں کما جائیں گے اور آپ دکھیں گے کہ ایسے آپ کا کاروبار دن دوبری رات چوبری ترقی کر رہے ہیں آج کال چوچڑ پرندوں کے کاروبار لوگ کر رہے ہیں اور جو شترمور کا کاروبار ہے وہ بہت برست آگے بڑھ رہا ہے اس کے علاوہ اور زیادہ بہت زیادہ چھوپے ہوئے کاروبار جو لوگوں تک نہیں پہنچ سکتے تو وہ کاروبار جو ہیں وہ لوگ کر کے بہت زیادہ ترقی کر چکے ہیں تو کوئی بندہ یہ اچھا نہیں سمجھتا کہ کسی کو اچھا آئیڈیا دیا جائے کسی کو ایسی چیز بتائی جائے کہ وہ آگے جا کے بہت زیادہ ترقی کر جائے آج میں آپ کے ساتھ کیمل فارمنگ کی جو فارمنگ ہے اس کے بارے میں اس کے بارے میں فیزیمیلٹی ریپورٹ دوں گا دس جانور پندرہ جانور بیس جانور کم از کم تیس جانور سے چھوٹی جو کیمل ہوتے ہیں جو ان کے بچے ہوتے ہیں ان کے علاقوں کی فارمنگ کی جانی چاہیے پاکستان میں کافی دردہ اس کا سکوپ ہے یہ کاروبار بہت سالوں سے صدیوں سے چل رہا ہے آگے بھی اس کی فارمنگ موجود ہے آپ نے بیس یا پچیس جانور جسا بچڑے پالتے ہیں جسا کٹی فارمنگ کرتے ہیں جوٹی فارمنگ کرتے ہیں اور بڑے بچڑے والا کام کر دیں آپ نے کیمل فارمنگ کر لینی ہے یہ بہت مشکل کام نہیں ہے اس میں سپیشل ہم نے بھی ایک ونڈا لانچ کیا ہے جو کیمل فارمنگ کے لیے اس کی گروت کے لیے بڑا زبردرت ہے تو انشاءاللہ تعالی آپ اگر دستے پندرہ جانور یا بیس جانور ایک لاکھ فالے یا ستر تیسی زر والے بچے خرید کر لاتے ہیں وہ تو اونٹ جو ہے پائن پائن لاکھ چھے لاکھ سات سات لاکھ اونٹ جو ہے وہ آسانی سے سیل ہو جاتا ہے جب یہ پیمانی کے قابل ہوتا ہے تو آپ کو بہت زیادہ یہ خائدہ دینے والا بزنس ہے آپ نے پہلے دن سے اس کو دو کلو بندہ سے سٹارٹ کرانا ہے اس کا جارہ جو ہے اس میں دو کلو نیچرل دیسی بندہ گروئر فیڈ جو ہوتی ہے وہ آپ نے سٹارٹ کرانی ہے تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ایک سال کے اندر آپ کا جانور کتنا زیادہ گوشٹ بڑھاتا ہے کتنی زیادہ اس میں وہ فارمنگ کی بہتری آ جاتی ہے تو وہ آپ کا ایک بڑا زبردست آپ آگے نکل جائیں گے اور یہ فارمنگ پاکستان میں اس کا بڑا سکوپ ہے اس کے بارے میں لوگوں گائی دیتا ہوں لوگ یہ کربار کریں اس کے بارے میں وہ بھی ہمارے پاس موجود ہوتی ہے ہم اس کا سارا آپ کو لکھے دے سکتے ہیں اس کی جتری ڈیورمنگ ہوتی ہے وہ بھی بتاتے ہیں اور یہ گوشت کس طرح بڑھاتا ہے یہ بڑی تیزی سے گوشت بڑھاتا ہے تو آپ نے میرے اس فارمولے پر عمل کرنا ہے اگر آپ اس کے کامیاب ہو گیا تو انشاءاللہ تعالی آپ یہ چھوٹا فارمولے پانچ جانور سے بھی سٹارٹ کر سکتا ہے پھر وہ دیکھیں گے کہ ہم نکالیں گے آپ دس لیائیں گے دس سے پندرہ پندرہ سے بیس اور تیس تک جب آپ پہنچ جائیں گے تو اس سمیس سال میں عام فارمول کے لیے بہت بڑا جو ایک بزنس کا پوائنٹ ہے وہ پیدا ہو جائے گا آپ نے دبرانہ نہیں نہ حسن کرنے والوں کی بات بھی حمل کرنا ہے نہ کوئی بات کرتا ہے جیو آپ نے ایک اونٹ رکھتے ہیں یا آپ نے ایک پانچ رکھتے ہیں دس رکھتے ہیں پہ شروع میں ہر بندے کے لوگ ریسارٹ کرتے ہیں آپ دیکھتے ہیں دنیا میں جتنے بھی لوگ ملینئر ہوئے ہیں پہلے وہ پہلے قدم سے انہوں نے سٹارٹ گیا تھا دنیا میں اتنی زیادہ انہوں نے ترقی کر لی تھے ان کے لوگ دیکھتے تھے کہ یہ بندہ کہاں سے کام پہنچ گیا تو انشاءاللہ تعالی نیچرل دیسی ونڈے کے جو پلیٹ فارم ہے وہ آپ کے لیے اس طرح کے آئیڈیا داتا رہے گا جس سے آپ کی آپ کو ہم آئیڈیا دیں گے کہ آپ مرسلس بیٹھ کے اس کی فیزی بیلٹی رپورٹ رہیں گے اس کو ترقی کی راب پر گمزن کریں گے تو یہ فارم اگر آپ اس میں کامیاب ہو گئے تو انشاءاللہ یہ ایک آئیڈیا ہے یہ لوگ کچھ کر رہے ہیں بہت اچھے ان کے جو کیمل ہیں پنجاب میں بھی ابھی سیل ہو رہے ہیں پورے پاکستان میں سیل ہو رہے ہیں تو اس آئیڈیا پر آپ ممل کرنا ہے اور آگے چل کر کافی زیادہ آپ کے لیے سکھو جو بدے یہ کرنا چاہتے ہیں وہ ہم ہر ساتھ رابطہ کریں ہم ان کو کیمل فارمنگ کی پوری مکمل گائیڈنس دیں گے قربانی والے جانور اور گوہت والے جانور کیونکہ پاکستان میں یہ سکوپ بڑھ رہے ہیں جو کیمل کی قربانی ہے اس کا سکوپ بڑھ رہے ہیں کیمل فارمنگ کا سکوپ بڑھ رہے ہیں اور اس کا گوشت بھی آپ دوسرے ملکوں میں بھی سکتے ہیں اس سے بھی ڈالر کمات سکتے ہیں تو یہ ایک زبرس آئیڈیا تھا جو میں نے زیادہ میں آیا اللہ پاک آپ کو اپنی حفظوں مہار میں رکھیں اور اگلی ویڈیو تاکہ جان دیجئے گا نیچرل جیسی ونڈا کی جاندے خدا حافظ پاکستان زندہ بات